بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب ہے مرزا شفیق ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عرفہ نام کے معنی کیا ہے کیا عرفہ نام صحابیات کا ہے پلیز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عرفہ نام کے معنی آتے ہیں عرفہ اگر یہ را کے اوپر سکون کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں عرفہ اور انگلیش میں اس کی سپیلنگ اے آر ایف اے عرفہ تو عرفہ کے معنی آتے ہیں را کے سکون کے ساتھ ہوا کے اسی طریقے سے ایک معنی عرفہ کے آتے ہیں ہتھیلی پر زخم کے یعنی ہتھیلی پر اگر کوئی زخم ہو جائے تو اس کو عرفہ کہتے ہیں اس اعتبار سے اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے اگر اس کو پڑھتے ہیں را کے زبر کے ساتھ عرفہ اور انگلیش کے اندر اس کی سپیلنگ آئے گی اے آر اے ایف اے عرفہ تو عرفہ کے معنی آتے ہیں پہچاننا عرفہ یا عرفو کے معنی آتے ہیں پہچاننے کے اسی طریقے سے عرفہ اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جو مکہ کے قریب ایک میدان ہے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں عرفہ پھر اس کو بھی عرفہ کہتے ہیں اسی طریقے سے جو نوی دلحجہ ہوتی ہے نو دلحجہ کی تاریخ اس کو بھی عرفہ کہتے ہیں تو ان دونوں معنی کے اعتبار سے عرفہ پڑھے یا عرفہ پڑھے دونوں معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے اس لئے عرفہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور عرفہ نام یہ کسی بھی صحابیات کا نام نہیں ہے اس لئے عرفہ کے بجائے عارفہ نام ہم رکھ سکتے ہیں عارفہ کہتے ہیں اللہ کو پہچاننے والی عارفہ نام بہت اچھا ہے عرفہ کے بجائے ہم عارفہ نام رکھ رہے ہیں عارفہ نام رکھنا درست ہے کیونکہ حدیث کے اندر اچھے مانا والے نام رکھنے کی ترغیب آئی ہے کہ اچھے مانا والے نام رکھیں یا صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں اس لئے عرفہ نام رکھنا یہ معنی کے اعتبار سے چونکہ زیادہ اچھا نام نہیں ہے یہ نام نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے عرفہ کے بجائے ہم عارفہ نام رکھ لیں عارفہ کے معنی آتے ہیں پہچاننے والی اللہ کو پہچاننے والی فقط واللہ خواہدم